حال یعنی کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تفسیر القرآن الكریم سورة آل عمران آیت نمبر 113 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناقیر المقنطرہ من الذہب والفضت والخیل المصومت والانعام والحرق ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب لیکچر نمبر 113 لوگوں کے لئے نفسانی خواہشوں کی محبت مدین کی گئی ہے جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خدانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کے زندگی کا سامان اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ شہوتن کسی مرغوب چیز کی طرف دل کا کھچ کر جانا وہ عورتیں پھر اولاد پھر خدانے پھر سونا پھر چاندی پھر نشان زدہ گھوڑے پھر مویشی اور کھیتی باری یہ چیزیں انسان ان چیزوں کی محبت میں پھس کر ہی اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے کتنی ہی عورتیں ہیں جن کے پیچھے لگ کر یہ انسان اپنی بھی اور اپنے خاندان کی عزت کو برباد کر دیتا ہے بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے ہیں سب سے بڑا فتنہ صحیح بخاری پانچ ہزار چھانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دے چیز نہیں اچھا بھلا گھر بس رہا ہوتا ہے اور ٹیلی فون پر کسی کی کال آ جاتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ ہو برباد کر دیتا وہ سچی ہے یا جھوٹی یہ الگ بحث بس شک بیوی کو پڑا کہ میرے خامن کا کسی کے ساتھ تعلق ہے اور کتنے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو بیوی کی موجودگی میں حلال چیز کی موجودگی میں حرام کی طرف بڑی رغبت رکھتے ہیں وہی گفتگو بیوی سے کی جا سکتی ہے جو وہ ایک غیر عورت سے کرتا کتنا ہی عقل مد انسان ہوتا ہے اور عورت عقل میں بھی کم دین میں بھی کم اور بڑے سے بڑے آدمی کی عقل کو مار دیتی ہے کہتے ہیں مرد ہمیشہ طالب علمی رہتا ہے طالب علمی رہتا ہے کیوں ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے اور بیوی یہ سمجھتی ہے ماں پڑھا رہی ہے فوت ہو جاتا ہے مرد اور کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں گھرانوں کے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں میں کتنوں کو جانتا ہوں جو دین پڑھانے والے ہیں اور اس موبائل کے ذریعے ان کے تعلقات حلال چیز کی موجودگی میں حرام کی طرف تعلق ہے تو فرمایا زینا للناس حب الشہبات بن النساء یہ بڑی محبت جو مزین کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصور ہے تمہیں کوئی عورت اچھی لگے تو فوراں اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ وہی چیز جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے حلال کھائیے حلال کھلائیے زینا للناس حب الشہبات من النساء حلال جادو کیجئے حلال جادو عورتیں آتی ہیں نا خاتین کہ جی خامن بڑا ہی سخت ہے بڑا ہی سخت ہے خامن کوئی تعویز دے دی جی میں انہیں کہہ دیتا ہوں حلال جادو کر دوں کہتے ہیں ہاں جی کر دیں بڑی خوش ہوتے ہیں میں انہیں گھر جائیں غسل کریں کپڑے بدلیں بناو سنگھار کریں خامن آئی تو گیٹ پر اس کا استقبال کریں کہتے تھکی ماری باس یہی حلال جادو ہے یہی حلال جادو خامن جو بڑا سے دس گھنٹے محنت کر کے آ رہا ہے دفتر سے کما کر لا رہا ہے ہر طرح کی عورتیں اسے بڑا کے اندر ندر آ رہی ہیں تو رسول اللہ سلم نے فرمایا خامن جب گھر میں آئے تو بیوی اس انداز میں ملے کہ اس کا دل خوش ہو جائے اس کے ہاتھ سے بیگ لیجئے ابھی وہ سیڑھیوں میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں تیری اولاد ہی کھا گئی مجھے صبح کی ٹوٹی نہیں کھلی وہ پلمبر وہ انجینئر وہ ڈاکٹر سارے دنیا جہان کی شکایتیں وہ پہلی تنگ ہوا وہا ہے باس سے ڈائریکٹر نے اس کو خوب ڈنڈا چڑھایا ہوا ہے اس کو بچارے کو وہ گھر سے ڈنڈا چڑھا ہوا ہوگا اور وہ گھر میں پہنچا تیرے بچے نے ٹونٹی ٹونٹ سارا گھر بر گیا پیپر پکڑ اور لگا خود ہی دڑائی ہوگی کے نہیں ہوگی پھر آدمی کیا کرتا ہے گھر کی بجائے باہر مو مارتا ہے گندگی کھاتا ہے یہ سکون کے الفاظ جو حلال جادو بیوی نے کرنا تھا وہ تو تیار ہی نہیں ہوئی مہینے سے رسول اللہ سلم کے ایک دیکھی ہے وہ حدیث یاد آئی صحابیہ اس کی حالت بال گندے کپڑے امیہ عائشہ نے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فرمایا کس کے لئے سنگھار کروں بناو سنگھار کس کے لئے تیار ہوں دن میں روضہ رکھتا ہے پیغمبر کا شاگرد رات کو تاجد پڑھ دیتا ہے نیک کام ہے کہ نہیں امیہ عائشہ فرماتی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا اللہ کی باتیں کر رہے ہیں دن میں روضہ اور عشاء کے بعد فجر تک قیام وہ چلے گئی تو امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی فلاہ عورت کی حالت آپ نے فوراں ہی درس دے دیا مسجد نبی میں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا دن میں روضہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو تمہارے پر تمہاری بیوی کا حق تمہاری عورتوں کا حق ہے کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ملاقات کے لئے آئی تو بنی سمری سنگھار امیہ عائشہ نے فرمایا سناو کہتا ہے ہم ٹھیک ہے روضہ بھی رکھتا ہے قیام بھی کرتا وہ تو تیعہل ایمان جن کا اللہ سے تعلق تھا اور جو ہمارے ہاں فساد برپا ہے عورتوں کا من النساء حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تین نیمتے ہیں توجہوں سے سنیے تین نیمتے ہیں نمبر ایک کھلا گھر اپنا گھر نمبر دو اپنی سواری اچھی سواری اور نمبر تین من النساء نیک بیوی اور بد بیوی ہو آپ اس خامن سے پوچھئے جہنم ہے دنیا اس کے لئے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں میں تو طالب علم ہوں ہمارے سامنے لوگ آ کر پھر اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں یقین جانے لوگوں کو کینسر جیسے مرض نے پکڑ لیا یہی دماغ ہر وقت کی گھر میں فساد لڑائی تو فرمایا اللہ کریم نے اللہ انہیں عورتوں کی طرف ان کے دل کھینچ کر رکھ دی ہیں لیکن عورت بھی تو عورت بنے عورت بھی تو عورت بنے کہ باہر جاتا ہے جی باہر تو وہ جائے گا کہ جتنی دیر باہر رہ لو اتنی دیر ہی سکون گھر میں جاؤں گا تو فساد اور اس لئے رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں اللہ نے مجھے بڑی محبوب رکھی ہیں ایک عورت ایک خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کو لے کر غلام سواری پر جا رہا تھا اس نے اونٹ کو ذرا تیز چلایا آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے شیشے کی گڑیاں اوپر ڈالی ہوئی ہے اور اونٹ کو بھگا رہا ہے اتنا خیال عورتوں کا پیغمبر کو اتنی محبت فرماتے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے پیار و محبت کرتے ہیں ہم کوئی کام کر رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہاتھ بٹانے لگ جاتے ہیں اب ذرا امی کے سامنے بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹا کر تو دیکھو دیکھو کیسے فساد پڑے گا ماں کہے گی یہی تیری لگتی ہے فلاں دونوں طرف سے افرات و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں لوگ ہمارے ایک دوستیں کراچی سے آ رہے تھے عبدالعکیم میں آنا تھا انہوں نے بیچ میں عبدالعکیم آتا ہے پھر لاور آتا ہے تو وہ بلیٹ ہو گئے تو بالدہ نے پہنچا نہیں چودری پریشان ہے والدہ انتظار میں ہوتی ہے جب بھی بیٹھی ہوتی ہے تو انتظار میں ہوتی ہے دیکھا لیٹ سے لیٹ لیٹ ہو گیا ہے تو پھر آخر پہنچ گیا ہے پوچھا والدہ نے کہ بھی تم لیٹ ہو گئے ہو کہہنا کہ بیچ میں لاور آ گیا تھا وہاں بیوی کے پاس چلا گیا تھا چار گھنٹے کے بعد لاور نے آنا ہے کہتے ہیں بیچ میں لاور آ گیا تھا پہلے لاور بیوی پھر ماں پھر بیچ میں آ گیا تھا یہ ہے منن نسا جو کھینچتی ہے خامن کو کھینچتی ہے عورتوں کے اندر اللہ نے مردوں کے اندر ایک کشش رکھی ہے وہ لپکتا ہے اس کی طرف وہ ایک محدث جا رہے تھے وہ کہتے سمجھ نہیں آئی عورت فتنہ کیسے جیسے حدیث میں نے آپ کو سنائی بہت بڑا فتنہ ہے اس نے ایک عورت سے ہی پوچھ لیا کہ مجھے اس آیت کریمہ کی سمجھ نہیں آ رہی عورت فتنہ کیسے گھر میں سکون ہے بیوی ہے بیٹیاں ہیں سب کچھ اللہ کا شکر ہے اس نے کہا سمجھاؤں فتنہ کیسے ہے کہتے ہیں ہاں سمجھاؤں ذرا فتنہ کیسے ہے بس وہ ساتھ جو ہی گدری آپ نے پوچھا اس نے کہا بھی سمجھا دوں کہاں بھی سمجھاؤں اس نے وہیں سے چینخ ماری وہیں سے سامنے ہی ان کے گھر تھے لوگ کلہاریاں ڈنڈے سوٹے لے کر چل پڑے بھاگے کہ بھئی اس نے ہماری عورت کو چھیڑ دیا اس نے دیکھا اوہو یہ تو آتے ہی میری گردن اتاریں گے سیدھا ہی گردن اتاریں گے جو ہی قریب آئے عورت نے دونوں آتھ کھڑے کر دی یہ تاریخ میں آتے ہیں انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو شکر ادا کرو اس بزرگوں کا اتنا بڑا ازدہا تھا جو اس نے مجھے بچا لیا یہ نہ ہوتا تو میں تو وہ نگل ہی جاتا اور اس کی جان کاف رہی تھی کہ بس وہ بندے وہیں رکھیں فوراں سلام دعا گھر آئیے پیر سا انہوں نے کہا میری جان سٹھو جاتے ہوئے کہتی ہے فتنے کی سمجھ آئی عورت فتنہ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّحَوَاتِ ابھی فائل میں تمہاری ڈونڈ کے میں دیتی ہوں ساری فائلیں دیکھیں پھر اللہ محفوظ فرمائے من النساء والبنین اور بیٹے بیٹوں کی طرف ہر شخص بیٹا مانگتا ہے اللہ سب کو نیک سہلے بیٹے آتا فرمائے سلمان علیہ السلام نے بھی کہا تھا آج میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے اولاد دے گا سارے بیٹے اور سب مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اس نیت سے مانگو تو بڑا خوص بیسے بھی اولاد بہت بڑی نعمت ہے جیسے ازمائش ہے نعمت بھی بہت بڑی ہے کہ آپ نے اس کو عالم بنایا حافظ بنایا مسلح کا امام بنایا نیک بنایا وہ نیکیاں کر رہے ہیں آپ قبر میں میں قبر میں وہ سارا نام اعمال میں لکھا جا رہے ہیں روز درجے بلند ہو رہے ہیں روز درجے تو وہ پوچھتا ہے یا رب میرا درجہ بلند کیسے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے بچے نے آج قرآن ختم کی ہے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے تو لگا کر آیا تھا وہاں پر سبحان اللہ تو بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے والبنین اور انسان کھچتا بھی ہے بے اولاد جو ہو ذرا اس سے پوچھے اولاد کتنی بڑی نعمت ہیں اور جس کی اولاد ابلیس ہونا شیطان ہو میں ابھی ایک عالم کی تغییر سوم رہا تھا پاک منٹ پہلے ازان سے ہائے ہائے اللہ اس کی اولاد کو ہدایت دے انہیں اپنے والد کے خلاف ویڈیو کلپ بنا کر ڈال دی گندی غلیز زبان استعمال کر اپنے والد خلاف اور وہ کہہ رہا تھا میں ساری زندگی نے معاف نہیں کروں گا ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہی بہتر ہوتا ہے والبنین والقناچیر المقنترہ خدانے آدمی گنتہ ہی رہتا ہے پیسے ہو گئے دس لاکھ ہو گئے ہیں پندرہ ہو گئے ہیں بیس ابھی بیس کا گنتی میں رہتا ہے کہ وہ گیا اوپر وہ بیس کہاں گئے وہ رسا کے پاس چلے گئے وہ میرے تو ہی نہیں میرا وہ ہے جو میں نے پہن لیا اچھے سے اچھا پہنی ہے اچھے سے پہن فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے دیا ہے اس کا ادھار کر ہر وقت صوفی بن کر نہ رہے پھٹے ہوئے کپڑے پہن آوے اور گھر کے اندر سارے سبحان اللہ اچھا صحت مومن قوی اللہ کو کمزور مومن سے بہت پسند ہے جتنا قوی ہوگا اتنی اینٹے مسجد کی اٹھا کر اندر رکھے گا دین کی خدمت کرے گا صحت کے لئے اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں اس نیت سے کھائیں اس نیت سے پیئیں کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا میں رات پہ عبادت کروں گا عابد بنوں گا من الزحب والفدہ سونا اور چاندی وہ پہلے سونا چاندی سبھال کر رکھتے تھے سونا چاندی سبھال کر رکھتے تھے اس کے اندر انسان کھچا ہی جاتا ہے عورت کو آپ نے رادی کرنا ہے بس اسے انگوٹھی بنا دیں پھر نراد ہوئی ہے پھر کوئی چھلہ بنوا دیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ صحابہ جب جوان تھے تو اپنی عورتوں کو کیسے قابو رکھتے تھے یہ دو طریقے ہیں دیکھو صحابہ کے جب جوان تھے تو عورتوں کو کیسے جب ملتے جب میں آٹھ ڈالتے پیسے اس کے آٹھ پر رکھ دیتے بس اب جو چاہے اسے بنوا لیں آپ سارا دن تھنڈی رہے گی سارا دن اور آپ سو سوٹ خرید دیں اور کہیں آج بڑی تنگی ہے کہتے ہیں کبھی زندگی میں لے کر بھی کچھ دیا ہے ابھی پچھلے کالیم سے بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے کی بات کہتے ہیں میں پتہ نہیں بیس پچھلے سال ہوگے بڑی خدمت کرتا ہوں اس دفعہ میں نے کہا اس حدیث کے تحت دیکھے تو صحیح کہا میرے بس پیسے نہیں ہیں کہتے ہیں کبھی لے کر بھی دیا ہے سیدھا ایک سیکنڈ نہیں لگایا ایک سیکنڈ نہیں لگایا کبھی لے کر بھی دیا ہے ساری عمر باپ سے ہی کھاتی آ رہی ہوں ساری عمر اب صحابہ کیا کہتے ہیں ہم جوانی میں کیونکہ کماتے تھے پیسہ ہوتا تھا تو ہم اسے بھی پتہ ہے ابھی اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے آگے پیسے جو ہی تھوڑا سا کہیں دیکھتے تو فٹا فٹ وائلٹ نکالا پیسے نکالے پیسے ہاتھ میں رکھ دیتا بس یہ لگی آج آپ کے لیے توفہ باری نہاری ہوگے ساری زندگیہ سے قابل رکھا اب ہوگے بڑے بڑے کو ویسے غصہ چڑھتا ہے بڑی اممہ تو ویسے ہی تھید ہوتی ہے کابو میں رکھتے تھے کیسے تیرے بغیر تو بڑا پائی بھکا آ رہا ہے کیا کر تو دیکھو اپنی بیو دیکھ لو ساری زندگی میں نے تمہاری بجا سے شادی نہیں کی تیری جیسی ہوئی نہیں سکتی کوئی با میں دل میں سو گالیاں دے رہا ہو کابو کرنے کے طریقے ان کو سمجھانے کے طریقے بس آپ اس کی تعریف کریں عورت تعریف چاہتی ہے وہ خدانے وہ چاندی انگو ٹھیک کوئی دیور اور آج کر تو آرٹیفیشل ہی اتنا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا سلیئے کہ نکلی وہی لے آئے کریں گھر چلتا رہے گھر بستا رہے بس اسی پر بس کرتے ہیں والخیل المصویمتی اور گھوڑے یہ بڑی نشانی ہوتی تھی گھوڑا جس کے پاس ہوتا تھا جنگِ بدر میں غالباً ایک ہی گھوڑا تھا گھوڑے یہ جہاد کی اور اللہ نے ان میں ان کی پیشانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک خیر رکھ دیئے جتنا جدید ترین وہ آج آئے وقت ان کی افادیت نہیں ختم ہوتی ہم اپنے گھوڑوں کے اوپر اسلحہ بھر کر ہم وادی میں چلے جاتے تھے اور ہم سوچتے ہوتے تھے اب ان گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے آرمی کا اتنا بڑا فارم تھا گھوڑوں کا کیا ضرورت ہے جب ہم پسے نہ اوپر نہ ہیلی کیپٹر پہنسکے نہ کوئی اور شاہ پھر یہ خچر اور یہ یہ گھوڑے کابو آئے اس کے اندر ہم نے اپنے آٹے واتے ڈالے اور رسلہ ڈالا اور پھر وادی پر جاتے تھے وہ پھر حدیث سمجھائی مجھے خاص طور پر اور جو ان طلب آقوں سمجھایا کہ دیکھو جو پیغمبر نے فرمایا تھا ان کی پیشانی میں قیامت تک ہے اور اس کو اس نیت سے آپ پالیں کہ میں نے جہاد کرنا ہے جہاد میں ضرورت پڑے گی اللہ اس کا پشاب اور لید بھی اللہ تعالیٰ اس کا پشاب اور لید بھی کل قیامت کی دن میزان کے اندر وزن کرے گا آپ دیکھیں میزان وزن کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی بر اور اسی کو آپ نعمل بدل گاڑی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بہترین گاڑی رکھ کی کس لیے جہاں درس ہوگا ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ کا میں گاڑی پر بندے لے کے پہنچ جاؤں گا وہاں سنوں گا اور ان کو سنواؤں گا تاکہ ان کا دین تھی یہی اس کے لیے آ جائے گا والعنعام اور مویشی والحرص اور کھیتی یہ مویشی اور کھیتیاں جو کھیتی باڑی ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ پیغمبر جنت میں کیا کچھ ملے گا فرمایا کیا چاہیے اگر مجھے تو زمین چاہیے میں نے کھیتی باڑی کرنے اور کیونکہ انساری تھے کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ تھے فرمایا اللہ تجھے کھیتیاں دے دے گا زمین دے دے گا مربے تو حل چلا کر ایسے بیز ڈال کے ابھی وہاں تک نہیں پہنچے گا پیچھے گندم پک کر بھی تیار ہو جائے گی ایک صحابی کہنے لگے جعفر تیار رضی اللہ تعالی کہ یا رسول اللہ مجھے تو گھوڑے پسند ہیں مجھے تو جنت میں گھوڑا چاہیے اب اپنی پسند ہے نا فرمایا اللہ تجھے گھوڑا دے گا چار ٹانگوں والا لیکن ساتھ اس کے دو پر ہوں گے وہ تجھے اپنے پر بٹھا کر جنت میں اڑاتا ہی بھی رہے گا تو یہ شروع سے اور یہ نعمتیں وہاں بھی ملیں گی اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری نعمتیں ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا مطاع دنیا کا فائدہ ہے بس یہ چند دن کی ہے یہ ساری چیزیں اونٹ بقریہ یہ ساری اللہ کے پاس ٹھکانہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہو جاتا ہے آدمی پہ نہ گھوڑے کے قریب لگ سکتا ہے نہ بیوی کے قریب لگ سکتا ہے اور مال و مطاعبک ہے دفع کر رہی ہاں سے لے جو بیماریوں نے مجھے کھا لیا اللہ کے پاس ہمیشہ جوان نہیں ہے ہمیشہ کا گھار ہمیشہ کی جوان عورتیں ہمیشہ کے لیے جوان بچے خادم چھوٹے چھوٹے معصوب خوبصورت اس جنت کی تلاشتے لیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق